اسلام علیکم آج ہم فائف کلاس کی میت کے نیکسٹ پارٹ کرتے ہیں یہ پہلی کچھ ڈیفنیشنز لکھوئے ہیں ڈیفنیشنز کریں گے اس کے بعد جو امسی کے سالل کرنے والے ہوں گے وہ امسی کے سالل کریں گے اڈیشن کے سبٹریکشن کے ڈیوائٹ کی ہوں گے وہ آپ لوگ خود کر لینا کیونکہ فائف کلاس میں بیسک ہی ہوتا ہے ٹھلک ہے اگر جو سمجھنے والے ہوں گے وہ ہمیں سمجھا دوں گی ادربائی جو اڈیشن ملٹیپلیکیشن ہوگی وہ آپ لوگوں نے خود سے سالل کر لینا ہے اب دیکھتے ہیں پہلی ڈیفنیشنز کیا کہتے ہیں کہ پہلی ڈیفنیشن ہے ڈیسیمل پوائنٹ کی ڈیسیمل پوائنٹ ہوتا ہے جسے 3.8 جو بھی پوائنٹ کی فارم میں لکھا چاہے ڈیسیمل پوائنٹ ہوتا ہے 4.5 یہ ڈیسیمل پوائنٹ ہوتا ہے یہ ہول نمبرز ہوتا ہے یہ بیچ میں جو ڈیسیمل پوائنٹ ہوتا ہے اب یہ لیفٹ پوائنٹ اور رائٹ پوائنٹ اب جو نمبرز ہول نمبر ہوگا وہ کیا ہوگا جیسے کہ یہ لیفٹ کی طرف ہے یہ ہول نمبر ہوگا جو رائٹ کی طرف ہوگا وہ فریکشن پوائنٹ ہوگا پوائنٹ کے بعد جو بھی نمبرز ہوں گے وہ فریکشن پوائنٹ سے ہوں گے نیکسٹ دیکھتے ہیں ڈیفنیشنز یہ تو لکھا ہوگا کہ ان کو ایسے پوائنٹ میں لکھ سکتے ہیں اچھا لائک ڈیسیمل پوائنٹ انلائک ڈیسیمل پوائنٹ اب لائک ڈیسیمل پوائنٹ یہ ہوگی جیسے کہ 3.23 اس ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد دو نمبرز آئیں 4.25 اس کے بھی ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد دو نمبرز آئیں تو یہ لائک ہوگی لائک ڈیسیمل پوائنٹ ہوگی مطلب یہ ہے کہ ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد 3 نمبر ہوں سیم نمبر ادھر ہوں سیم نمبر ادھر ہوں تو لائک ڈیسیمل پوائنٹ ہوگی اگر ادھر 5 ہوں اور ادھر 4 ہوں تو یہ انلائک ڈیسیمل پوائنٹ ہوگی اب جیسے کہ اس میں دیکھیں 5.452 ہیں اس میں بھی 2 ہیں تو یہ لائک ڈیسیمل پوائنٹ ہے انلائک میں سیم نہیں ہوگی دیکھیں سین پوائنٹ 3 ہے ڈیفرنٹ اور ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد سیم نہیں ہوں گے اگر پوائنٹ کے بعد نیچے یہ کیا ہوا ہے کہ ان کو ایڈ کیا ہوا ہے جیسے بھی سیمپل ہمیں ایڈ کرتے ہیں نمبر کو ان کو ایڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ان کو ایڈ کر لینا ہے اس میں ہم ٹائم بھی اس نہیں کرتے ایڈ اور سبٹریکشن تو ہو جاتی ہے اچھا ان پوائنٹ میں آپ لوگوں کو ایڈیشن کا اور سبٹریکشن کا وہ بتایا ہوا ہے بٹ یہ جیسے ہم سیمپل ایڈ کرتے ہیں آپ لوگوں نے ویسے کر لینا ہے جس جگہ پہ پوائنٹ ہونا یہ دیکھیں اب 3.23 اب جس جگہ پہ پوائنٹ ہوگا نا آپ لوگوں نے ادھر کی سیم ویلیو رکھنی ہے اور باقی رہنے دینی ہے اب اس کے نیچے 3 کے نیچے کچھ نہیں ہے تو 3 کو 3 2 2 4 پوائنٹ کا پوائنٹ اور یہ 7 یہ ایسے کر کے ایڈ ہو جاتا ہے سبٹریکشن بھی ایسے ہو جائے گی ایڈ بھی ایسے ہو جائے گا ملٹیپلیکشن بھی ایسے ہو جائے گی اوکے اس پیج میں جسٹ یہی بتائیں جب دیوائیڈ کرنا ہو تو دیوائیڈ کر رول بھی یہی ہے یہ دیکھیں پوائنٹ کی جگہ پوائنٹ رہنے دیں پوائنٹ سے کوئی فرق نہیں پاتا اب ہم یہ کرتے ہیں اب کہتے ہیں کہ ابھی میں نے یہ بہت سی ویڈیو میں بتایا گیا کہ پرسنٹیج کو 1 اور 100 کے فارم میں لکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ پرسنٹیج کو لکھا جا سکتا ہے ایسے تو پرسنٹیج کا اگر اوف آج ہے تو ملٹیپلیکیشن میں کرتے ہیں اور باقی ویسے ہی رہنے دیں اب یہ پوچھ رہا ہے کہ فورتھ ویلیو پہلے کوسنٹیج میں کیا پوچھا ہے کہ پیلیس ویلیو آف فور کونسی پیلیس ویلیو پہ 100 دوسرے میں کیا پوچھے دیں ملٹیپلیکیشن آف دیسیمل بائی ہنڈر ڈسپلیس دیسیمل پوائنٹ فروم ایٹس اوریجنل پوزیشن دس کو ملٹیپلائی کرنا دیسیمل پوائنٹ سے تو اس کے لیفٹ پہ یہ ڈائٹ پہ یہ آئے گی پہلے دس آئے گا پھر اس کے بعد پوائنٹ آئے گا ٹھیک ہے اس میں ہم نے آپ لوگوں کو کیا کہہ رہے گی ڈسیمل پوائنٹ ڈسیمل بائی ہنڈر ڈیس اب جو ہنڈر آ جائے گی آپ لوگوں نے اس کو کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہ اس کے کیا جائے گی لفٹ کیا جائے گی نیکسٹ اس میں کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے سیمپل جیسے ایڈ کرتے ہیں ویسے ہی کرنا ہے اس میں ملٹیپلیکیشن کرنا ہے ملٹیپلیکیشن سبٹریکشن ڈیوائیڈ والے جو بھی کو سن دوں گے وہ آپ لوگوں نے سیمپل سے پرفرم کر لینا یہ در کیا بھی ہوا ویسے اچھا اب اس میں پوچھ رہا ہے اس پرسن میں اس پرسن میں کہتا ہے کہ 50% of 40 50% of 140 میں نے بولا ہے کہ پرسنٹ کی جگہ پہ 1 over 100 لکھنا ہے آپ لوگوں نے اگر جس جگہ پہ ختم کرنا ہے اور 140 کا 140 ویسا جائے گئے یہ 0 اس 0 سے کینسل یہ 0 اس 0 سے کینسل 14 کو 5 سے ملٹیپلائی کر دیں کتنا آ جائے گا 70 اچھا آپ نے پوچھنے میں یہ کہتا ہے کہ find the cost of 150.8 kg of rice مطلب چاول کتنے کلو ہیں 15.8 kg چاول ہیں اور جو ایک کیجی کی قیمت ہے نا وہ 32 ہے مطلب ایک کیلو کی قیمت کتنی ہے 32 اور پندرہ کیلو ہم نے لینے تو 32 کو 15 سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ لوگوں کے پاس total amount آ جائے گی ٹھیک ہے ایک کیلو کی کتنی ہوگی 32 تو آپ لوگوں کے پاس پوری پندرہ کی value آ جائے گی یہ دیکھیں دیں what is the number of the decimal place of decimal place پوچھ رہا ہے کہ 7.009 and 5.88 یہ اس کے 3 اس کے 2 اس میں پوچھ رہا ہے which one among the following is like decimals ابھی میں نے کیا بتایا تھا like decimals کون سے ہوتے ہیں جن کے پوائنٹ کے بعد same number لکھے ہوں مطلب same number نہیں ہو ادھر بھی دو نمبر ہو تو دوسر decimal point ہو ادھر بھی دو نمبر ہو یہ نہیں ہو کہ ادھر تین اور ادھر دو ہو تو یہ unlike بن جائے گی decimal point کے بعد same number آنے چاہیے جیسے کہ ادھر 17 ادھر 25 ہیں اوپر دیکھیں ادھر point کے بعد ایک number ادھر دو یہ unlike ادھر بھی ایسے unlike تو same number کہاتے ہیں ادھر نیکسٹ دیکھتے ہیں اس میں پوچھ رہا ہے کہ like decimals of 4.533 اب ادھر تین نمبر ہیں تو ادھر بھی تین نمبر آنے چاہیے دیکھیں پہلے میں ایک ہے دوسرے میں دو ہیں پر اس کے تین ہے تو ادھر بھی تین آنے چاہیے تو یہ like decimal point بن جائے گا اس میں ایڈ کرنا ہے تو simple جیسے ایڈ کرتے ہیں normal numbers کو real numbers کو ویسے ایڈ کر لینا ہے اب یہ دیکھیں subtraction کرنی ہے تو آپ لوگوں نے یہ point given ہے equal کرنا اس میں اور اس کے بعد جو بھی نمبر لکھیں وہ لکھنے ہیں ایسے آپ لوگوں نے subtraction کرنی ہے اب یہ unlike decimal point کا پوچھنا unlike decimal point وہ ہوتی ہیں جو point کے بعد same number given نہیں ہوں مطلب یہ دیکھیں کہ ادھر دو ہے اور ادھر تین numbers given تو یہ unlike ہے ادھر یہ like بن جائے گی point کے بعد 3,4 اور 1,5 نمبر ہیں میں پھر repeat کر رہی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ point کے بعد 2,2 number same point کے بعد یہ ہو کہ 2,3,3 ایسے 3,4 کچھ بھی نمبر ہوں پھر ادھر بھی دو ہوں تو ادھر بھی دو ہوں وہ like ادھر تین اور ادھر دو ہوں تو وہ unlike بن جائے گی اچھا اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے ملٹیپلائے کرنا ہے ملٹیپلائے کرنا ہے ملٹیپلائے subtraction addition اور divide جیسے ہم نعمل کرتے ہیں وہ تو آپ لوگوں کو آتی بھی ہوگی ویسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے divide کرنا ہے یہ ملٹیپلیکیشن کا قوسن ہے آج ہم نے complete کر لینا ہے 5 class تو کل ہم 6 class کے mcq start کریں گے آج ہماری 5 class complete ہو جائے گی یہ additional subtraction کے قوسن سے کل سے ہم 6 class کے mcq start کریں گے اچھا اب بھی دیکھیں کہ اس قوسن میں بھی وہ کیا کہہ رہا ہے قوسن نمبر فرسٹ میں بھی 153.14 کو divide کرنا ہے 26 سے یہ دیکھیں divide ادھر کیا بھی ہوا ہے آپ لوگوں نے ادھر سے دیکھ لینا ہے just simple divide کر لینا ہے اس میں پوچھ رہا ہے کہ multiply کر کے لکھنا ہے اس میں بھی simple divide کرنا ہے اس میں بھی divide کرنا ہے جو simple easy کر کے ہو جاتے ہیں تو وہ تو آپ لوگوں نے کر رہے لینا ہے جیسے additional subtraction multiplication اور یہ اتنی basic constants آتے بھی نہیں ہے جیسے یہ ہے یہ آ سکتا ہے 0.28 کو convert کرنا ہے کیسے لکھا سکتا ہے پوائنٹ کے بعد پوائنٹ کے بعد کیا دون زیرو ہیں تو آپ لوگوں نے لکھتا ہے 28.100 ٹھیک ہے اس کو ایسے لکھ لینا ہے یہ دیکھیں see اچھا یہ دیکھیں کہ ایسے قوسن سے پوچھے جاتے ہیں کہ ان کو ایڈ کرنا ہے 2. بلس 1.6 ڈیوائٹ کرنا ہے میں دوبارہ لکھتا ہوں 1.2 بلس 1.6 ہم ابھی یہ والا قوسن کرتے ہیں اس کو بھی ہم نے اکورڈنگ ٹو دس اسی رول کے مطابق کرنا ہے پہلے ہم نے بریکٹ کو سولف کرنا ہے پھر ڈیوائیڈ ملٹی بلکیشن اور اڈکشن ہم اب اس کو پہلے سبٹیکٹ کرتے ہیں 1.4 اس کو سبٹیکشن ایسے ہی کرنی ہے ایدھر 4 سمجھو 0 ہے ایدھر سے 1 لیا 10 بن گیا 10 میں سے 6 کے 4 ایدھر 0 رہا گیا ایدھر سے 1 لیا 55 اور ایدھر remaining 0 رہا گیا 5.4 یہ آنسر آگیا اس کا سبٹیکشن کر کے اب ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈیوائیڈ کر کے دیکھتے ہیں کیا آنسر آتا ہے ڈیوائیڈ کر کے دیکھتے ہیں اس کا آنسر کیاتا ہے 14 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 0.2 کے ساتھ 0.2 کے ساتھ ڈیوائیڈ کیا یہ آگیا دوسرا ڈول ہمارا کیا تھا ملٹیپلکیشن ملٹیپلائی کر لینا 140 ہی آگیا آنسر اب ہم نے جو بریکٹ کو سولف کیا تھا وہ ہمارے پاس آگیا تھا اس کو اس میں ایڈ کرنا ہے 0. 0.54 آنسر آیا تھا اوکے یہ دیکھیں آنسر اب یہ آیا تو ادھر 140 پوائنٹ پر ادھر آنسر سے ہی لکھا نہیں ہوا تو آنسر اس کا کریٹ کیا 140.45 ہم اس کا نیس کوسن دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ 3.7 کو 4 راونڈ آباؤٹ کر کے لکھیں کتنا بنتے ہیں ہول نمبر سے تو 4 ڈیسیمل پائنٹ تک چاہیے گا تو یہ راونڈ آباؤٹ ہو جائے گا اچھا نیکسٹ کہتا ہے کہ اس کو اس کی راونڈ آباؤٹ کریں تو کتنے پائنٹ سکتے ہیں اگر اس میں 5 نمبر سے ہوں تو ہم نے ایک ڈیجٹ کو چھوڑ کے جو ایک ڈیجٹ تک کیون ہوتا ہے ادھر تک ہم نے لکھ دینا راونڈ آباؤٹ کر دیں اگر اس کو دیکھیں کہ 0.0002 ایک اس کے ایک والا والا پاؤنٹ کے بعد تین نمبر ہیں تو تین نمبر ہم نے نیچے دیوار کر دینا زیرو کے ساتھ یہ سمپل تھا اگر اس میں دیکھیں کہ کیا کہتا ہے کہ ڈیجٹ 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 نیکس دیکھتے ہیں کہ اس میں کہتے ہیں کہ اسے اگزامپل میں 1 میٹر is equal to 1 میٹر 100 سنٹی میٹر کے equal ہوتا ہے 1 کلو میٹر is equal to 1000 میٹر کے equal ہوتا ہے یہ فارمولی ہے یہ آپ لوگوں نے ایسے یاد کر لینے اے 6 8 کلو میٹر کی جگہ پہ ہم 1000 لکھ سکتے ہیں 1000 سے ملک لائے کر دینا ہے سمپل اس میں اب یہ دیکھیں کہ اس کو کنورٹ کرنا ہے میٹر کے اندر تو 1000 کو میٹر کی جگہ پہ ہم نے کیا کر لینا ہے سنٹی میٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو 1000 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے سنٹی میٹر آئے گا تو 100 سے اور کلو آئے گا تو 1000 سے میٹر آئے گا تو 100 سے اب ہم نے اس کے اندر کس کے اندر کنورٹ کرنا ہے سنٹی میٹر میں تو یہ دیکھیں صرف 100 سے ملٹیپلائی کیا ہوا ہے اب اس میں دیکھیں کہ 63, 5, 6, 3 کو میٹر کلومیٹر میں لے کے آنے ہم نے میٹر کو کلومیٹر میں لے کے آنے تو ڈیوائٹ کر دینا ہے کسی 1000 سے یہ دیکھیں 4 کلومیٹر ہے اور 102 4 کلومیٹر ہے اور 102 میٹر ہے اس کو سنٹی میٹر میں کنوٹ کرنا ہے پہلے کو 1000 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے دوسرے کو 100 کی ساتھ اور پھر ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر در سلوشن لکھا ہے نیکس دیکھتے ہیں اس کو سنٹی میٹر میں کنوٹ کرنا ہے سنٹی میٹر نوٹ انوٹ کن ہے 1 سنٹی میٹر ہے اس کو ہوتا ہے 100 میٹر تو آپ لوگ نے اس کو ڈیوائٹ کر دینا ہے سیمپل 1 سنٹی میٹر is equal to 10 میلی میٹر کے ایک کول ہوتا ہے ابھی دیکھیں 331 سنٹی میٹر کی جگز آگے ہم کیا لکھ سکتے ہیں ابھی سنٹی میٹر ہم نے اس کو لکھا ہے کہ 10 میلی میٹر کے تو ٹین میلی میٹر کی جگہ پہ سینٹی میٹر کی جگہ پہ ہم ٹین میلی میٹر لکھ سکتے ہیں ٹین میلی میٹر کو لکھنے کے بعد ہم اس کو کیا کر دیں گے ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے سے ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا اس میں دیکھیں آج بس ہمی دتا کی کوزن سولف کرتے ہیں نیکسٹ جو رمیننگ کے رہے گئے ہیں فائف کلاس کے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کمپلیٹ کر لیں گے ماں بھی بہت سارے رہتے ہیں ہم سیکیوز فائف کلاس کے بھی ریشو والے رہتے ہیں برک والے رہتے ہیں ٹائم والے رہتے ہیں تو وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے